ظاہری لوگ ظاہری وسیلہ تلاشتے ہیں اور باطنی لوگ باطنی وسیلہ تلاشتے ہیں ایک شیر میں حضر صوفیہ شاہ عبداللطیف سرکار اور استاذ العلماء کو نظر کروں کہ چھپا ہے مجھے میں مجھے میں چھپ کر مجھے کو اپنا بتا رہا ہے اب بتائے خود کو دکھائے مجھے کو مجھے کو سولی چڑھا رہا ہے بتائے خود کو دکھائے مجھے کو مجھے کو سولی چڑھا رہا ہے حضرات ہر آدمی کو وسیلے کی ضرورت ہے اسلام کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے کب کب جب اسلام بیمار ہو جو اسلام نہیں کو لاغر ہو جو اسلام کمزور ہو جو اب اسلام کو ایسے ویسے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی پاور پھول وسیلہ چاہے گا کوئی ایسا ویسے وسیلہ آجائے جو چلے تو اسلام جو بولے تو اسلام جو دیکھے تو اسلام جوے دیکھے تو اسلام ظلیم جس کی قسمو اسلام جس کا وڈحنا م م اٹھنا اسلام جس کا بولنا اسلام جھو تو لاکھوں خیر مسلمان ہو گئے گلمہ پر وہ ہاتھ لہرہا کے سبحانہ مولینے وہ ہاتھ لہا اٹھائیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے وہی ہاتھ اٹھائیں جن کو قیامت و غوظ پار کا چھنڈا اپنے ہاتھ لے لینا ہو جو چلے تو اسلام جو بولے تو اسلام جو نبی کے نور کا جمعان بن کے آئے جو اکسے جمعانے رسول ہو جو منہرے رسول ہو جو آئے تو تاریخ بلے جاہاں کسکین و توافہ بلانا جب آئے تو جس کا بدپن ہے کہ جب نبی آئے تو آدم نے بشاہ دیا جب مصطفیٰ آئے تو سیس نے بشاہ دیا جب میرے نبی آئے تو انبیاء نے بشاہ دیا اے آمدہ نبی آئے تو تیری اون میں ایسا تو ایسا نہیں آرہا اللہ کی حبیب آرہا شاہائے ایسا آرہا فاقیے ہوں کے جو سا آرہا جب میرے نبی آئے تو بشاہ دیا ہے اور جب آپ کو خادر آئے تو سیس نے بشاہ دیا ہے تو آپ کے ساتھ جیلان میں گیارہ سو بچوں کی بلادہ دیا ہے کتنے؟ گیارہ سو بچوں کی بلادہ دیا ہے اچھا کمال تو یہ ہے وہ تمام بچے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے جو دن آپ بھی بلادہ دیا ہے شہر جیلان میں جو بچے پیدا ہوئے سب اپنے وقت کے ولی کامی کاما اچھا کسی کی تاریخ دیکھے اللہ مازی جاؤل مصطفیٰ مدری ہیں ہماری جماعت کے پڑھے کے مستندگی ہیں ایک بڑے اچھے عالم کے بھائی علمی خانان ہیں ان کے والد کو بھی ہم نے دیکھا وہ بھی سائے میں فکر تھے یہ علماء موجود ہیں کہ جب کسی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو کبھی شجرہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے اور کبھی شجرہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ سلطان ازا عالم ہے میرے والد عالی تھے تو میں عالم بنا اب میرا پیتا بھی عالم بنے یہ ضروری نہیں کہ ان کے گھر میں سب عالم بنے حضرت کے گھر میں سب عالم بنے یہ ضروری نہیں کہ بربت بھائی وکیل بنے تو ان کا بیٹا بھی وکیل بنے کوئی دفتر بنے تو سب دفتر بنے ایک دو نسلوں کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ایک دو نسلوں کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے باپا نہیں ہے پوتا نہیں ہے مگر پر پوتا نہیں ہے نانا آلی ہے نوازا نہیں ہے مگر اب ترکا جاتا ہے آپ کا تو عالم یہ ہے آپ خود بھی ولی ہے آپ کے ولی بھی ولی ہے آپ کے بابا بھی ولی ہے آپ کے پر بابا بھی ولی ہے اور نسل پر نسل دیکھتے چلے جاؤ تو مولا آلی تک ہوئے لائے جانی آئے سبحان اللہ اور جب نیچے کے طرف آئے آپ نجیدی طرف این سید ہیں خاصنی حسین ہے اور جب نیچے کی طرف آئے تو آپ کے پشتے دے بچے جہدہ ہوئے چائے سے یدراب تک ساکھ چمالے ہیں یا جگلی اولادیں ہیں سب کے سب ولایت کے پر نام پر اور تصرف ولایت پر تو آپ کا ایسا ہوگی ہے اگر دل سے سنیے گا اب اخرید کروں گا ولایت پر آپ آتا سنو پیسہ ہے کہ آپ چور پر بھی نظر دالتے کے ولی بلادے ہیں باہ 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 چور پرουν ہر لایت کے مقام سے پہنچا جاتے ابھی علامہ zagت کی صاحب سے بڑا اچھا واقعہ بیان کر رہتے تو مجھے کہار سکار Brady بール ماہ تعالی وہ واقع کی بچپن میں بارہا вہ بیان کرتے تھے وہ یاد آیا کہ آپ ابھی بچپن کا زمانہ ابھی آپ چھوٹے تو آپ کا کھل اگھو تھا اور بچوں کی طرح نہیں کھلتے آپ کیا کرتے تھے جیلان کے بیر ایک دریہ بھائی ایک ندی در دریہ کے اکس پار آپ چلے جاتے اور چھوٹے بچے رہے ہیں اور آپ کہتے کہ تم مر جاؤ آپ کسی پانے پاک سے نکلنا ہوگا ان بچوں کے جسم سے علم ہوگا اب پھر آپ واپس آتے کہتے کہ تم زندہ ہو جاؤ پھر بچوں میں روح آجا ایک بھائی ایک بچہ کا بچہ اتقال کر گئے اور ایک ہی بچہ تھا ہرا تھا اس کا بہت پریشان ہو رہی وہ جان دینے جا رہی تھی کہ جب میرے پاس یہ اولاد آپ اسی کے سہارے میں زندگی گزار دیتی مگر یہی نہیں ہے کہ میں خود بھی ابھی ابھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم جان مند دو ایک راستہ بتاتا ہے کہ کیا کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ کا نوازہ ابو سائے نے موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا ہوتا وہ ایسا ایسا کھیل کھیلتے ہیں تو جا کے بچے کو اس میں لٹا تھا دل لگا کہ سوئے گا یہ واقع ہے میرے والی سرکار سبحانہ ملت کی زمانی میں نے سوڑا لٹا دیا اور چھپ گیا ضعیفہ تھا اس بچے کو لٹا دیا چھپ گئی غوث پاک کی کیفیت تلق تھی غوث پاک کے اوپر ہر وقت کچھ نہ کچھ کیفیت تاری ہو رہے تھے غوث حافظ آزم ہوں جو چھپ گئی واپر اے اے ایمان آپ ہوں ہم ایمانی بات نہیں ہے بے شائنacaksın آپ پر اکاری کیفیت رہے تھے آپ اپنے زندگی اہلہی پہ plenty اور آپ بھولتے چلے گئے تم مر جاؤ تم مر جاؤ تم مر جاؤ اور جیسے جیسے گئے وہ نکلتی گئی بچوں کی بڑھیا نے موقع تلاشا ہو اسی میں بچے کو لٹھا دا گیا پھر آپ ذکر الہی میں مست ہو گئے اور گھنٹو اللہ کے ذکر میں وہ سفاق مچھ بھول ہے اور اس کے بعد آپ کے پھر قریفیت بدلی ہے جلالی کیفیت سے جمالی کیفیت میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں تم زندہ ہو جاؤ جیسے جیسے بولتے گئے سب زندہ ہوتے گئے مگر جب اس کے پاس آسا تو آپ نے فرمایا اس کو تو میں نے نہیں مارا اس کو تو اس نے مارا ہے مگر آگے 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 تو تم پیسی سے ہوتا ہے نہ رہے نہ رہے نہ رہے مسلکِ آدھا یہ غوثِ فاق ہے اللہ نے قسم میرا غوث اگر نہ چاہے تو ہم ان کا نام بھی دیسے تھے یہ غوثِ فاق کی مہربانی ہے یہ غوثِ فاق کی مہربانی ہے کہ ہمارا سلسلہ آبابانی ہے یہ تیرہی کی نشانی ہے یہ تیرہی کی نشانی ہے اور ہم سادات غوثِ آدم کے قریب ہیں یہ پرائی کی مکہ وائی اور اگر آپ دل یمعی کے ساتھ سنے تو ایک شیئر میں عرب پر سے پیشے دل یمعی کے ساتھ ایک شیئر ازمکہ حسین عظم کا مقام کیا ہے ایک شیئر جو بہر میں دوسرا لکھا ہے تی Liaout کرشاہ جت دوسرا ل SEC نشانی ہے ایک شیئر بار کہہ مصابعی میں پھر تھوڑا سا ہو کہam ٹینٹ کم ہے دار پر چڑ کر کسی نے فیر نہ فیلاہ کو دیکھا دار پر چل کر کسی نے میں ناہ کو دیکھا کھچائی کھان کسی نے باہدی ناہ کو دیکھا اور ہزاروں ناہ کو دے جا کہ بیت ناہ کو دیکھا اکوہے ہیں دور پہ موسانے تججججیے ناہ کو دیکھا پسچنے پوسنے میں نے رسول اللہ سبحان اللہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ابھی آئیے ابھی میں بچپنا کو بیان کر رہا اچھا یہ بتا یہ ہمارے ہاں جب بچہ چاچا ہوتا ہے تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں آتے ہیں کی نہیں میں شردو صاحب صاحب سے بزارش کروں گا کہ آپ آگے تشریف لے آئیے آپ ہم کو بھول سکتے ہیں ہم آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ ہمارے لئے مخلص ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اس علاقے میں حضرت ہماری حلمائی ہمارے فیتوس رزوی صاحب یہ مخیابی نہیں چکے ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑی بات آتا ایک کو کم کر دیجئے ایک کو کم کر دیجئے اچھا ایک کو تھوڑا کم کر دو بابو ہاں ایک کو تھوڑا کم کر دیجئے ہاں مولیم بڑھ دیجئے ایک کو کم کر دیجئے دیکھیں ماشاءاللہ محفل بڑی نور ہے اب نور کیوں نہ ہو یہ جس کی محفل ہے وہ غوثِ عظم اندھیرے میں بھی چراغِ محبت جلا رہا ہے اور جتنے غوث کے دیوانے ہر سب آئے ہیں اسٹیٹے جو محفل بھائے کرام ہیں اگر میں کسی کا نام نہ جان سکوں اب کیونکہ عمر کا تخاظہ ہے تو معافی چاہوں گا بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ عالی حضرت کے ہیں اس لیے میرے ہیں اور میں عالی حضرت کا ہوں اس لیے ہیں سبحان اللہ غوثِ عقبت پندگی اور وہ غوثِ عقبت ہمارے اب اچھا پیدا ہوگا تو آپ جائیں گے حضرت کی بارگاہ میں پیر صاحب کی بارگاہ میں علامہ السیاہدین صاحب کی بارگاہ میں معاہ السیاہدین صاحب کی بارگاہ میں مولانا تنویر تیخی صاحب کی بارگاہ میں کہ حضرت چلیے آزان دے دے آزان دے دی ہے نا مہین جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کو نماز کی سبتہ دی ایک مرحلہ ایشہ ہوگا تو جب نماز نہیں پھلے گا مگر غصے آزم اس وقت آ رہے ہیں جب رمضان پر بہت چل جئی ہے روزہ ہے چاند ہوا کی نہیں رمضان کا جن ہے کی نہیں تو لوگ آئے آپ کے نانا جان کے پاس نانا جان کے پاس نانا جان کے چچے آتا ہوں بیٹے سے پوچھ کر اچھا دیکھئے کمال تو دیکھئے ایک سیب کی خاتی تھی جن کے والد نے بارہ سال حضرت عبداللہ سومین رضی اللہ عنہ ہو کے باق کی رخوانی تو جب آپ کا تقویہ ایسا ہے تو غصے صرف باق کا تقویہ ایسا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آئے آنے کے بابات انہوں نے پوچھا تو غصے پاک کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے باہر چاند تو نہیں دیکھا اس لئے کہ ماں کا تقویہ ایسا ہے ان کو آس کسی نے دیکھا نہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا تھا وہ لڑکی ہے جو آگ کی اندھی ہے کان کی پہری ہے مو سے بھونگی ہے تو آپ فرماتی ہیں آپ اپنے والی جانے غصے پاک کے نانا جان کو کہ چاند کو تو میں نہیں دیکھ سکتا مگر ہاں میرا یقین ہے کہ چاند ہو چکا ہے رمضان چل رہا ہے کہ وہ کیسے سے کہ صبح صادق کے وقت سے یعنی جس وقت سہری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کے افتار کے وقت تک عبدالقادی دودھ نہیں پی رہے سبحان اللہ تو جو جا 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 اور جب آفتار کے وقت ہوتا ہے تو عبدالقادی دودھ بھی دودھ بھی دودھ بھی ایک عوزتار آپ پر میں بھی خاندان قربان آپ کے کامین پر سو این قربان ابھی آپ پر روزہ فرم نہیں ابھی آپ پر حرم شرعہ آئے گا ابھی آپ پر فرم واجب مصطحہ کوئی ہم ہونا فرم ہوتا تو روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو کوئی سے آدم کہیں گے سنو تمہارے یہاں جو بچوں جو پہنائی سوکی ہے تمہارے یہاں بچہ پہنائی ہوتا ہے فطرت پشریعت پار تو شریعہ قانون دیکھا جاتا ہے اب ترکہ کی پہنائی ہوتا ہے فطرت شریعت پار رب کی پشریعت دیکھ رہا ہے جو فطرت شریعت پر پہنائی ہو وہ وہ غصر آدم اب آئیے ابھی چھوٹے ہیں عمر چار سال کبنی زور سے بولیے نہ چار سال میں آت تقریر کر رہا ہوں یہ بھی میرے غوث پاک کی کرامت سبحان اللہ آج کئی دن سے بیمار پڑا ہوا تھا آج میرے غوث پاک بلوانے سبحان اللہ چار سال کی عمر ہوئی آپ اپنے دروازے پہ کھیل رہے تھے ایک مصمق لندر وہاں سے گزرے ایک بات سمجھو فقیروں سے علیہ مت کرو فقیروں کو کبھی فقیروں سے علیہ مت کرو فقیروں کی گدری میں ہے اب بھی سب کچھ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہے ہیں ان سے معاملی مصم سمجھنا سمجھ گئے مصم لوگوں سے دیکھیں کہ ایک ہے سائے ہے جو مانگے وہ سائے ہے اور جو دنیا کیا نوازے وہ اللہ کا فقیر تو ایک مصمق لندر مرسو وہاں سے گزرے غوث پاک کو دیکھا انہوں نے تو سلام کیا انہوں نے السلام علیکم یا سیدی اچھا ایک بات بتائیے اگر میں آپ کو سلام کروں ایک مرتبہ تو آپ جواب کتنی مرتبہ دیں گے یا اللہ ایک ہی مرتبہ نا میں بہت بھاری مسئلہ سکھ دیا اگر میں ایک مرتبہ سلام کروں گے تو جواب کتنی مرتبہ ملے گا ایک مرتبہ اور اگر دو مرتبہ کروں گا سبی صاحب تو جواب دو مرتبہ مگر انہوں نے سلام ایک مرتبہ کیا غوث پاک نے جواب دو مرتبہ کیا تو مست نے کہا کالندر نے کہا کہ حضور سلام ایک مرتبہ جواب دو مرتبہ غوث پاک نے فرمایا کہ آج سے چار سال پہلے آج سے چار سال پہلے تم میرے گھر کے پاس سے گزرے تھے آج سے میرے گھر کے دروازے پہ آگے تم نے سلام کیا تھا میری ماں گھر کے اندر تھی تم نے سلام کیا تھا میری ماں تمہارا سلام نہ سن سکی مگر میں ماں کے پیٹ میں تمہارا سلام سن رہا تھا سبحان اللہ ارے اس پہ تو بہت لہر کے ہاتھ اٹھا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا میں نے سنا اب یہاں پہ ایک بات اہل علم کی توجہ چاہوں گا آج تک دنیا کے اندر امریکہ کا کوئی بھی سائنسی ایسا ہے جو یہ ثابت کر دے کے ماں کے پیٹ میں وہ کیسے رہتا تھا کوئی بتا سکتا ہے ارے ماں کے پیٹ کے بات کو چھوڑیے بچپن میں کس کا کیا گزرا کیسے گزرا بچپنہ کوئی اپنا بتا سکتا ہے جب تک کہ ہوش کہ قریب نگیا کوئی بتاتا آئے گا اور جب تک ہم ماں کے پیٹ میں ہیں تو آدم میں ہیں ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو وجود میں اور وجود والا آدم کے بارے میں کیا بتاتا مقام آدم میں ایک غوثی آدم آپ ماں کے پیٹ میں اور غوثی آدم پہچان بھی رہے ہیں کہ سلام کس نے کیا ایک غوث والا ہاتھ پاکے لہرہا کہ سبحان اللہ بولو سلام تمہیں نے کیا تھا تیک جملہ سن لو جب وہ اسے آجاب ماں کے پیٹ میں سلام کرنے والے کو پہچان سے ہے تو اللہ کی تسامن میرا رسول آزار اپنے کبر امر سے محمد انہوں نے سلام پھیجنے والے انہوں نے پہچانا ہے جب سلام کیا انہوں نے تو غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے جواب اس لیے دیا کہ اس وقت میری تردت چاہیے کہ میں جواب ہوں مگر میں نے کہا کہ اجنبی آواز سے میری والدہ پریشان ہو جائے گی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا آج جو جن نے سلام کیا ہے تو مجھے موقع مل گیا تو ایک جواب ابھی والا دے رہا ہوں اور ایک جواب چار سال پہلے آنا دے رہا یہ میرے خوصل آزار ارے یہ ملکہ کرم ہے جو بلوالے اگر وہ چکھنے تو ہم ایک جواب نہیں بول سکتے آپ کی والدہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی کبھی میں بچپن میں تم کو دیکھ کر حیران ہو جاتی کامی جان کیوں کہ کبھی کبھی میں دیکھتی تھی کہ تُو کبھی چاند کے پاس نظر آتا کبھی سورج کے پاس نظر آتا تو ابھی نہیں دیکھتی ہوں تو غوث پاک نے فرمایا کہ وہ میرا بچپن تھا کہ میں چاند اور دور کے پاس جاتا تھا سورج کے پاس پہنچ جاتا تھا آج اللہ نے تیرے عبدالقادر کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہزاروں چاند سورج عبدالقادر کے دامن میں در 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 سر بلا کوئی کیا جانے کی ہے ایسا سیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ تیرا اور اللہ نے مانگنے کا صدیقہ بتایا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیر جو میرا اور مان اللہ بیٹا تھا خان اللہ خان اللہ خان اللہ یہ سمجھ لیے کہ جس کے تلوے کو جیبریل جو میں وہ مصطفیٰ جس کے تلوے کو اپنے کاندھے پہ اولیاء رکھے وہ مصطفیٰ تنواسا تلقادر دینانی غوثِ پاک کی عظمتوں پر اگر بیان کیا جائے تو بہت کب 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 ہم تقریر کرتے ہیں تو میک کا سہارہ اور ضروری نہیں کہ یہاں سے وہاں تک آواز جائے شجاوہ پور تک بھی آواز ہو نہیں غوثِ پاک بگر میک کے جب تقریر کرتے تھے تو ستر ستر ہزار کا مجمع سوچوں اور جب آپ زمانِ طلب میں بہت ممبا واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ تقریر کرتے کرتے کھڑے ہو گئے کرسی میں بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے ایک مرید کے سامنے آپ ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت اللہمہ الشافی عبداللطیف صاحب بیرہ تلی اپنے کسی مرید کے سامنے کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ بان کر حضرت اللہمہ استاذ العلمہ اللہمہ کھڑا ہو گئے یہاں تو آج کھڑے ہو گئے پیر صاحب کے سرے پر کھڑا ہو گئے ہزار ملکہ لکھایا نہیں کہ پیر صاحب کسی رہاں بیٹھے تھے ہمارے سوفی انوار صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مطمئے بڑا دکھت ہے کہ جو جورید ہزار ملکہ لکھائے گا ہم کا حضرت اگر دس ہزار لکھائے گا تو سرے پر بیٹھے جائے اچھا چاہیے لو پیر کی قدر نہیں ایک بار سمجھ لو تمام پیروں کی عزت کیجئے اور سبھی سلسلے کو ماننی ہر سلسلہ جس کی کڑی رسول اللہ تک ملی ہے وہ سب سب تمام سلسلوں کے مشاہد کی زبزب دیئے میں تو اعلان کرتا ہوں کہ کسی کے پیر کو چھڑو مت اور اپنے پیر کا داما مت چھوڑو سبھی سلسلوں کی زبزب دیئے لڑیے لڑنے کا وقت تم تم اب تمام سنیت سارم پہ آجا اس لیے ابھی اسرائیل کی کیونیو چل جائی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ فلسلیت پہ یہ گولی شیعہ کی مزیر میں چلا رہا ہو یا وہابی کی مزیر میں چلا رہا ہو جب نفرک کی گولی چلتی ہے تو واقعیدہ بھی دیکھتی لہذا تمام خاندہ ہی ایک ہو جائے آجیس طریقے سے فلسلیت کے پچھوڑ جائیدان جمعہ کر کے اسلائی اچھا چھے اگران جائے اسلائی بھارت لہرا کے یا بتا دی کے کہ ہم ہم بسیدی حالت نہ کل ایمائن ایسا ساتھ نہ آگن ایمائن ایسا ایمائن ایسا رہے گے ہم ہم کل کی فلسلیتی ایمان والوں ساتھ ایمائن والوں اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو فلسلیتی مجاہد خون دینے کے لئے یار بس اتنے ہی لو کھڑے ہو جائیے کتنے لوگ ساتھ مسلمان کو اپنا خون اگر دینے کی بات آئے تو دینے کے لئے تیار ماشاء تیرا ہاتھ نیرا کے لبائک یا رسول اللہ بول دی تو اگر ضرورت دی تو فلسطین کے پچوں کو اپنا لکھو دی دی گا انشاء اللہ تو آؤ بردعی آپ نے محمد دی دیا ایک ایسا دینی کلا ایک ایسا دینی کلا فلسطین مجھا وہ